دوستو یہ محاورہ تو آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا کہ پیسہ کیا نہیں کر سکتا اس دنیا میں موجود لوگوں کے منفرد شوک ہوتے ہیں اور اپنی شوک کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ساری دولر بھی خرچ کر دیتے ہیں بہت سے لوگ مہنگے مہنگے جانور پارتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے خوبصورت جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں لوگ پارتے بھی ہیں اور وہ کافی مہنگے بھی ہیں آخر یہ کون سے جانور ہیں اور اتنے مہنگے داموں میں انہیں خرید کر کیوں پالا جاتا ہے اور پالتو جانور کیوں بنایا جاتا ہے یہ آج کی ویڈیو کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا ویڈیو آپ نے آخری تک ضرور دیکھنی ہے کیونکہ ویڈیو انتہائی انفرمیٹیو ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے آپ کو انتہائی انفرمیشن آج اس ویڈیو کے ذریعے ملنے والی ہے آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو شوگر گلائیڈرز کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو عام طور پر اسے دیکھا جائے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ گلہری ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں بلکل گلہری کی طرح کیوٹ بھی ہے اور اس کی سپیٹ بھی کافی تیز ہے اس کی سپیشل ایبیلٹی یہ ہے کہ یہ ایک درکھ سے دوسرے درکھ پر اڑ کر یا گلائیڈ کر کے آرام سے چلی جاتی ہے اس کی آنکھیں گول گول ہیں اور بڑی بڑی ہیں اس کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے یہ آسٹریلیا میں پالے آ جاتا ہے اور وہاں پر لوگ اسے پالتے ہیں آسٹریلیا میں پائے جانے والا یہ جانور بڑی فیملیز کے ساتھ رہتا ہے یعنی یہ گروپس میں ہی رہتے ہیں اور انہیں باغ بہت پسند ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس بڑے باغ ہوتے ہیں وہ ہی انہیں پاتے ہیں اس کے ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں اگر یہ اپنے ناخن سے کسی کو پکڑ لے تو آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے اس کی قیمت کی بات کریں تو پاکستانی روپےوں میں اس کی قیمت تقریباً دو لاکھ روپے بنتی ہے اور وہاں لوگ اسے پالتے دکھائی پی دیتے ہیں آئیے اب آپ کو پائے جینی کوٹ کی بارے میں بتاتے ہیں دوستو بکڑیوں کے بچے اگر آپ نے کبھی دیکھے ہیں تو وہ بہت ہی کیوٹ ایسے تو تمام جانور کے بچے چھوٹے ہوتے بہت کیوٹ ہی لگتے ہیں یہ بکڑی کی ایک ایسی نسل ہے جو کبھی بڑی ہوتی ہی نہیں ہے اس کا سائز چھوٹا ہی رہتا ہے یہ کافی شرارتی بھی ہوتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ انہیں بونی گوٹس کے نام یعنی بونی بکڑیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امنیکہ میں یہ نسل پائی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ اسے پیٹ کے طور پر پالتے دکھائی دیتے ہیں بیس ہزار سے لے کر یہ چالیس ہزار کے درمیان ایک بکڑی کی قیمت بتائی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل یلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن یعنی گھنٹی نمہ بٹن جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے ٹریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں وہ آپ کو وقت پمل سکے آئیے اب آپ کو فینکس فوکس کے بارے پر بتاتے ہیں دوستو اگر تو کسی کو کتہ اور بلی پسند ہے لیکن وہ کسی ایک کو پالنا چاہتا ہے تو ان کے لیے فینکس فوکس جو ہیں ایک بہتری اپچن ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نیچر جو ہے وہ کتوں کی طرح ہے جبکہ یہ بلیوں کی طرح پھڑتی لی ہوتی ہے یہ کافی اچھا سالوشن ہے آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت پیاری ہے انرجیٹک بھی ہے اور افریقہ میں یہ پائی جاتی ہے افریقہ کے ڈیزر سہارا میں یہ موجود ہوتی ہے اور کافی یہ کیڑے مکوڑے جو ہے وہ کھاتی ہے اور چھوٹے جانور جو ہیں اس کی خوراک بنتے ہیں یہ بہت ہی کیوٹ ہے جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخری یہ کونسا جانور ہے دوستو اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستانی روپےوں میں تقریباً چال لاکھ روپے بتائی جاتی ہے یہاں پر ہم آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہیں کہ وہ ایسا کونسا جانور ہے جو آپ کو کافی پسند ہے یا ایسا کونسا جانور ہے جسے آپ نے پیٹ رکھا ہے یا رکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اس سوال کا جواب ضرور دیجئے گا اور ہاں ہماری ٹیم نے اس ویڈیو کو کافی محنت کے بعد بنایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا آئیے اب آپ کو ٹین ٹوروں کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ کافی خطرناک بھی ہوتا ہے یہ ایک مکڑی ہے جو کافی طاقتور ہے اور یہ سامپوں کو کھاتی بھی ہے لیکن گھبرائیں نہیں یہ ایک اچھی پیٹ بھی بن جاتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً دس ہزار کے قریب آئے جاتی ہے یہ آپ کو دس ہزار میں مل جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو اس سے خوب دراب بھی سکتے ہیں آئیے اب آپ کو پائی جینی ہیڈ جوک کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ کافی چھوٹا ہوتا ہے افریقہ میں پایا جاتا ہے وہاں کے لوگ اسے کافی پسند کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کا یہ پسندیدہ پیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ دیکھنے میں کافی ٹوٹ ہے لیکن اسے کافی زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے یہ سینسٹیو ہوتا ہے دوستو جب اس کی کیر کی جاتی ہے تو یہ خوش بھی رہتا ہے اور ہیلتی بھی رہتا ہے اسے ہاتھ میں رکھیں تو یہ لگٹو کی طرح گول گول سا ہمیں دکھائی دیتا ہے پانچ سال تک یہ زندہ رہتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ چالس ہزار پاکستانی روپے بتائی جاتی ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو چالس ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے یہ بات کو اگوات تاز کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو لڑکیوں کو تو یہ بلکل بھی پسند نہیں آئے گا کیونکہ یہ چھپنیوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ کافی زیادہ دیکھنے میں تو خطرناک لگتا ہے لیکن نہ ہی یہ اگریسیو ہے اور نہ ہی زہریلا ہے یہ اب اپنے مالک سے کافی پیار بھی کرتا ہے پندرہ سے بیس سال تک یہ زندہ رہ سکتا ہے اس کی عمر جو ہے وہ پندرہ سے بیس سال بتائی جاتی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جب آپ اسے اپنے کندے پر رکھ کر باہر نکلیں تو یہ کہنے لوگ پریشان ضرور ہوں گے کیا آپ ایسے کسی پیٹ کو پالنا پسند کریں گے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور تھی چھے گا آئیے اب آپ کو پن گریمی مارگرون کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اسے فوری طور پر خریدنا بھی پسند کریں گے بتایا جاتا ہے کہ یہ کافی کیوٹ ہوتا ہے یہ بندروں کی نسل ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا سائز جو نو ہفتے کا بندر ہوتا ہے اس کے بچے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے یہ جتنا چھوٹا ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں امریکہ میں یہ نسل پائی جاتی ہے اور اسے سب سے چھوٹا بندر بھی کہا جاتا ہے دوستو اس کا وزن سو گرام ہوتا ہے اور یہ انسانوں کو پسند کرتے ہیں ان کے عور بارہ سال بتایا جاتی ہے اور یہ ویجیٹیرین کھانا کھاتے ہیں یعنی سبزی انہیں پسند ہیں اور اس کی قیمت یعنی اگر آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے چار لاکھ روپے خرچ کرنا ہوں گے آئیے باپ کو مایکرو پکز کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی سور کے بارے میں دوستو یقینی طور پر ہمارے دین میں تو اس سے ہمیں دور رہنے کا کہا گیا ہے یہ حرام جانور ہے لیکن مغرب میں لوگ اسے کھاتے بھی ہیں وہاں پہ لوگ اسے پیٹ کے طور پر بھی رکھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مایکرو پکز ان کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے نیچر ان کی کتوں کی طرح ہے لیکن ان کے دام سن کر آپ حیران رہ جائیں گے بتایا جاتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہاں کے حساب سے دیکھی جائے یعنی پاکستانی حساب سے دیکھی جائے تو یہ تقریباً 6 سے 8 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ 5 سال تک سنتا رہتے ہیں اس کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے آئیے باپ کو وائٹ پیکس کے بارے میں بتاتے ہیں بیٹس یعنی چمکادر کے بارے میں دوستو یہ کافی ارجیب اور خطرناک بھی ہوتی ہے یہ ایک نسل ہے جس میں آپ دیکھیں یہ بلکل گھولو مولو سے ہوتے ہیں دیکھنے میں معصوم لگتے ہیں اور یہ ہیلیکون نامی درخت کے نچلے پتوں میں رہتے ہیں دوستو یہ کافی کیوٹ بھی ہیں یہ لوگوں کو کافی پسند بھی آتے ہیں ان میں سے چار اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت چال لاکھ پاکستانی روپے بنتی ہے آپ کو اتنی رقم دے کر اپنا شوک پورا کرنا پڑے گا اور بہت سے لوگ اتنی رقم عطا کر بھی دیتے ہیں آئیے اب آپ کو کراکر کے بارے میں بتا دی ہیں دوستو یہ بلکلی کی ایک نسل ہے جو ریگستان میں پائی جاتی ہے یہ دیکھنے میں بلکلی ہے لیکن اس کا سائز بڑا ہے لیکن اس کے کان عام بلکلیوں کی طرح نہیں ہے اس کے کان منفرد ہیں یہ جنگلی بلکلی کی طرح اس کو بھٹا کر کھانا نہیں کھلایا جا سکتا اس کو اٹھ کر ہی کھومتنا اور ایکٹیف کافی زیادہ ہوتی ہے اس سے پیال سے رکھا جائے پیار محبت کی جائے ساتھ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفرمیٹی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے دیکھتے رہیے یا لو اللہ حافظ